کیا سرکار خود ہی طلبہ و طالبات کو سرکاری سکولوں سے دور کر رہی ہے السلام علیکم آداب نظرین آپ دیکھ رہے ہیں شوہم چینل میں آپ کا میزبان ادریس فلاہی جلہ ڈوڈا کے مختلف علاقہ جات سے مختلف طلبہ و طالبات کے ذریعے سے مجھے فون کالز پر یہ بتایا گیا کہ وہ سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم ہیں اور وہ اول جماعت سے لے کر آٹھویں جماعت کے طلبہ و طالبات ہیں جو سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سرکاری سکول کیا واقعی سرکاری سکولوں میں بچوں کو پڑھوانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مختلف طریقے کی سویدائیں سرکاری سکولوں میں دی جاتی ہیں کیا وہ واقعی ان چیزوں کو دے رہے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں ایک ریپورٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ بچوں کے ذریعے سے فون کالز آئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سیشن چینج ہوا جس طرح سے پہلے نومبر اور اکتوبر تک کا سیشن ہوتا تھا اب اپریل کا جو سیشن پچھلے سال سے اس سال تک ہو رہا ہے اس میں کافی سارے بچوں کی یہ شکایت ہیں کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جمہو ڈیویجن یا کشمیر ڈیویجن کے جب ریزلٹس آتے ہیں تو اس میں ٹاپر ہمیشہ نیجی یعنی پرائیویٹ سکول کے طلبہ کیوں رہتے ہیں وہ عواجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے اندر بچوں کو اس طریقے سے ہی پہلے سے پرپیئر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی یونی فارم کتابیں پین پینسل یعنی جو بھی چیزیں طلبہ و طالبات کو پڑھائی کے دوران ضرورت محسوس ہوتی ہیں وہ ان کے نیجی اور گھر کے اخراجات سے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں اور اس امید سے ہی وہ ان تمام چیزوں کو لیتے ہیں لیکن سرکاری سکولوں میں لوگوں کو اور خاص طور سے بچوں کو یہ امیدیں دی جاتی ہیں کہ آپ کو یونی فارم بھی اور آپ کو کتابیں بھی سرکاری اداروں کے ذریعے سے ہی حاصل ہوں گی جو درجہ اول سے لے کر آٹھویں جماعت تک کے طلبہ و طالبات ہیں اور ایسا چلتا بھی آ رہا تھا اور بچوں کو یونی فارم بھی دی گئی اس طریقے سے بچوں نے باتچیت کی کہ انہیں یونی فارم کے حوالے سے ان کے ہی ایکاؤنٹس میں اس کے حوالے سے پیسے بھیج دیے گئے ہیں لیکن کتابیں ابھی تک بھی بچوں کے پاس نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کلاسز ہر جگہ چلی ہیں پرائیویٹ اداروں میں تو فیب سے آخری آئیام سے ہی کلاسز جاری ہیں لیکن سرکاری اداروں میں ابھی تک بچوں کے پاس سرکاری سرکار کی جانب سے سرکاری کتابیں بھی نہیں پہنچی ہیں تو آپ خود جائزہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سرکاری اداروں کے اندر اتنا انفرارسٹریکچر دینے کے باوجود اتنا زیادہ کالیفائیڈ سٹاپ دینے کے باوجود کافی ساری تنخواہ اور اجرتوں میں اضافہ دینے کے باوجود بھی ہمارے طلبہ و طالبات اچھی طریقے سے وہاں پہ پڑھائی کیوں نہیں کر پاتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس طریقے کے وہ سارے ریزنز ہیں کہ بچوں کو این وقت پر وہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں جو چیزیں ان کو دستیاب ہوتی ہیں ان چیزوں کا ذمہ دار کیا سرکار ہے کیا جے کے بوس ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں تک فیل فور کتابیں پہنچانے کی کوشش کرے اگر یہ سیشن چینج کیا گیا تھا جے کے بوس کی سبی سٹاپ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس طریقے کے تمام چیزوں کو دیکھیں اور کس طریقے سے بچوں کی خطابوں کو وہاں تک پہنچانا ہے اور انہیں میسر کرانا ہے اور پھر ان تک تقسیم کرنا تاکہ بچے اچھی طریقے سے پڑھائی میں اپنا من لگا سکیں اور اچھی طریقے سے پڑھائی کر سکیں اب آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جے کے بوس تک پہنچے سرکار تک پہنچے اور وہ اس چیز کو جلدی سے سنگیان لینے کی کوشش کرے اور بچوں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچائے جا سکے جو کہ مستقبل کے بیمار ہیں ان لوگوں کی تعلیم میں کوئی بھی خلل انتازی نہ ہو سکے اس لیے جلد جلد پیرنٹس نے کہا اور بچوں نے بھی کہا کہ انہیں کتابیں مؤیسر ہونی چاہیے دیکھتے رہے شوم چینل اپنے مزبان ادریس فالائی کو دیجئے اجازت مزید پیشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ